میں سمالی راجپور جلے کی جوبت تحصیل کے سیوریا گاؤں کے پٹل فلے میں ہوں اور یہاں میں اس لیے ہوں کہ تمام جو پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیتے دو تین دنوں سے بلا رہے تھے ان کی اپنی سمسیہ ہے اور یہ سمسیہ بہت مہدپون ہے کیونکہ کس طریقے سے گرامینوں کا آدیویاسیوں کا کسانوں کا سرکاری ملاجم سوشن کرتے ہیں ان کے کئی آروپ ہیں سوشن کو لے کر تو انہی سے جانیں گے وستار سے چرچہ کر کے کہ آخر سمسیہ کہاں ہے کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے بتا یہ کیا معاملہ ہے سر جیسے کہ گاؤں میں جو ہر سا لیا جاتا ہے جمہو جمہو مطلب گاؤں میں جمہو بلتے ہیں اور جس کو ہندی میں راجہ سو بکتان کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں جیسے میں نے چانبین کری تو ساڑھے تیس روپیار ہے پٹواری نے پان سو بیس روپیار میں نے پٹواری سے چانبین کرنے کی کوشش کی تو تو بولے کہ جو سوچی ریتی وہ ساج کیا ہے تو میں نہیں دے سکتی اس کو پبلکلی نہیں بھی سکتی ہے نا تو پھر میں نے بات کری پھر اس میں پھر صبح چوکی دار کو میرا گھر پہنچا دیا ہے کہ چوکی دار واپس پیسے دے دو جاؤں تو چوکی دار بولے کہ میڈم نے پہنچایا پیسے واپس دینا ایسا ہے ویسا ہے پٹواری کون ہے آپ کی ہیں پٹواری سونگیتا مویل لیڈی ہے کوئی تو کتنی راسی بنتی ہے آپ کی حساب سے جیسے میں نے لیپ ٹوپ میں سرچ کیا تو ساڑھ تیوش روپے بنتی ہے لیے کتنے پان سو بیس روپے تو کوئی رسید ملی ہے آپ کو رسید نہیں دی جاتی ہے بس وہ جو سوچی لاتے اس پر رائٹ کا نیشان لگاتے تو ان کو خود کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کسی انسان سے کتنی راسی لیے نیم تو یہ ہے کہ اگر ساس کی راجسوں میں ایک روپے بھی جا رہا ہے تو رسید دینی چاہیے پر یہ نہیں دیتے اور جیسا کی پتا چلا کہ کپاس کا کر ممپھلی کا کر یہ سب لیا جارہا مجھے بول رہے ہیں جب یہ تو نہیں لیا جاتا ہے تو آپ نے کہیں کوئی شکایت کی ہم نے پنچائیت بیٹھا یہ پہلے دو آپ کی پنچائیت میں آپ نے بٹواری میڈم کو بلایا ہاں بولا تھا آج واپس چلے گئے اور موبائل بند کر لیا تو یہ پیسہ آپ نے خود دیا تھا ایکس نے دیا بڑے پاپائے تھے انہوں نے دیا تھا کیا عمر ہے ان کی عمر ہوگی ان کی پیت تالیس کیا سپس ہوگی آپ کی کیا نام جگہ شکایت آپ کی بھی کیا شکایت میری کوئی شکایت نہیں میں کسان ہو سر تو ان لوگوں نے بلائی کہ ایسا لیا پٹواری آئی کر کے بلائے میرے کو میں آیا اور جیسا میرا لگان ہے سر تین ہیکٹر مطلب تین دسمالوں تین چھے پائنٹ ہے جمین تو میرے کو تین سو اسی روپے لیے سر کتنا بنتا ہے یہ تو سر میں نے پاؤتی میں دیکھا نہیں پاؤتی دیئے آپ کو پاؤتی ہے نا سر رشد دیئے آپ نہیں رشد نہیں دیئے پاؤتی کون سر جو جمین کا لگان جو پاؤتی رہتی نا سر بھو پستی کا چھیک ہے آپ سے کتنا لیے ہمارا سر چار سو روپے بنتے کتنا ہمارا کو پتا نہیں سر کتنی جمین ہے کمی ہے تو آپ کو بھی رشد نہیں ملی ہے نہیں ملی رشد کسی کو ملی ہو تو ہاتھ کھڑے کرو کسی کو نہیں ملی ہے دادا رشد اچھا آپ سے لیے تھے کتنے لیے پانچ سو بیس آپ نے رشد مانگی رشد نہیں دی کیا بولا آپ کو کائی نہیں بولا کتنے لگیں گے دادا کتنے دیتے ہو ہم کسی کو پانچ سو روپے دیا تھا کسی کو دادا رشد نہیں مانگتے ہو رشد مانگے پر وہ رشد نہیں دیا اچھا یہ سب یہ یہ پٹواری میڈم نہیں دیتی کسی کوئی بھی نہیں دیتا ہے کسی کوئی بھی نہیں دیتا ہے کسی کوئی بھی نہیں دیتا ہے یہ تو غلط بات ہے آپ سے بھی لیے ہیں کیا باقی ہے باقی سے سکوروار کو ہم رو آئے بھی آپ سے لینے آئیں گے رشد مانگنا سب لوگ ہیں نا سانسن کا نیم ہے آپ کیا سے لیے ہاں سر میں نے بھرے دو سو بیس روپے اس میں ملا کے پٹل کے اور چوکیدار کے دونوں کے ملا کے پھر بعد میں بھو سوراج لیا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ یہ تو آدھے پٹواری پٹل اور چوکیدار کے بھی سامیل اور بھو سوراج بھی سامیل ہے اس میں بولتے ہیں لکھت میں کچھ بھی نہیں ہے لکھت میں کئی بھی نہیں دیتے اور وہ بنا کے راتے خود ریکارڈ اس میں چڑھا دیتے کہ ہم یہ اتنے ہیں آپ کے گھر کہ اس کے حساب سے لے لیتے ہیں دیکھیں یہ تو غلط بات ہے دیکھیں کیا صحیح غلط ہے یہ تو جانچ کا وشہ ہے آروب تو ان کے گمبیر ہیں لیکن ساشن کے جو نیم ہے کہ اگر ساشن کے خجانے میں ایک بھی روپے جا رہا ہے کسی کسان سے آپ لے رہے ہیں یا کسی سی بھی عام ناغلیک سے لے رہے ہیں آپ کو رسید دینا چاہیے اور رسید نہ دینا یہ کچھ گربڑ جالا تو لگتا ہے آپ لوگ موبائل لگا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے بن آرہ بن آرہ ٹرائے کرو ٹرائے کرو سر صبح میں نے پٹواری سے بات کری تھی میڈم ہم گاؤں میں پنچات بٹھا رہے ہیں تو آپ کی جورو تھے تو آپ آ سکتے تو ہاں میں آ جاؤں گی کہ کیوں ہو کہ تیج بس بات کرنی ہے ہماری تو وہ پھر اب آئی ہے نہ واپس چلے گئے لگاو اور لگے تو میری بات کرا سکتے ہیں دیکھیں چوکیدار صاحب آپ آؤ ادھر آؤ چوکیدار گاؤں کے موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا پٹواری میڈم بلائے گئی تھی آج آئی نہیں آئی تھی میڈم تو ہردہ سپور گئی ہے موبائل بند آ رہا ہردہ سپور جاؤں کر کے گئی میرے سے یہ سکایت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دھمکا رہے ہیں نائی 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 geomet سیوریہ گاؤں میں آکے ایک چیز تو سمجھ میں آئی کی راجے سوی بھاگ کی سب سے نچلی اکائی ہے پٹواری سبھی پٹواری گڑ بڑے ہیں اس ہم نہیں کہتے لیکن کچھ لوگ اگر گڑ بڑے کر رہے ہیں یہاں پہ گڑ بڑ ہوئی ہے نہیں یہ تو جانچ کا ویشہ ہے لیکن افسروں کو جانچ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ کسان بھارت کی آتما ہے بھارت کا آدھار اسطم ہے اور اگر آدھواسی کسان اس طریقے سے سوشن کا سکار ہوں گے پریشان ہوں گے تو آخر سوڑنیم مدیپردیس سوڑنیم بھارت کب بنے گا آپ کے گاؤں میں بھی اگر ایسی سمجھ سیاں ہیں تو ہمارے موبائل نمبر پر ضرور بتائیں موبائل نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں